دیکھ لیں دیکھو یہ لیں دراب دیکھیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ایبریون ایک نئے ویلوگ اور ایک نئے دن کے ساتھ میں ہوں کنزا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کنزا کا آشیانہ تو بھئی سب سے پہلے حالچال پوچھ لیتے ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیل جاریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہم سب الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں یہ مطاف کا جراف پہلے دیکھ لیں دکھاؤ یہ لیں جراف دیکھنے ٹھیک ہے اب جی جس نے میرے پچھلے ویلوگ نہیں دیکھیں اور چیلنجز ہم نے دیا ہے وہ نہیں دیکھے ہیں تو جلدی سے جا کے دیکھ لیں لائک سبسکرائب شیئر کر دیں بیل کا ایکن کا بٹن دبا دیں اور انسٹرگرام اور فیسکر پر فالو کر لیں تو بھئی آج کے ویلوگ کی کہانی کچھ ایسی ہے ابھی کہ ہم جا رہے ہیں تائی کی طرف انہوں نے کھانا وغیرہ کیا تھا کہ انہوں نے کھانا وغیرہ کیا تھا تو بس انہوں نے کہا نہیں کھانا بھی کھانا بھی کھالے نا تو رونگ بھی آئی بھی تھی تیرے بس ہم جا رہے ہیں اور کھ تھی تھی حرب رہی ہے رات کو پتنری سے كکہ ہوا ہے روہی جا رہا زخم وغیرہ سچ نہیں آہー نا خانجی وغیرہ یہاں خلaa . بخار تھا اور بس یہ ساری کنڈیشن مطعہ جا رہا تھا زہو کی لیکن د해� دار جانتی رہن رہی ہوں اسکے چکر میں یہ کہاں اپنے جا رہا زہاں صاحب ویرہ زہان صاحب ہم ہیں راستے میں مام corpse مما اک تو چیزیں لے لینے گئی ہیں اس پر اب نکلتے ہیں اور ٹائم ہو رہا ساڑھے بارہ ایک بجے کا تو اپنے ویلوگ کو بھی آج والے ویلوگ کو بھی یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں لائک کا بٹن لاس بھی دبا دیئے گا بلکل نہ بھولئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیئے گا چلے پھر آج کے ویلوگ کو یہی سے کرتے ہیں سٹارٹ اور یہ جی زہو کو میں نے پلائی ہوئی تھی دوائی تو بس زہو نیند میں ہی تھا اور میری وای سوار آج آپ کو تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے لگ رہے ہوں گے تھوڑے دبی دبی کیونکہ بچی سے رہا سوڑے ہیں تو اس وجہ سی میری وای سوار آج کے لیے ایسی اور آج کی ویلوگ تھوڑا سا چوٹا ہے اس کے لیے ماز رہا تو تھوڑے کی وای سوار کی بھی ماز رہا ہے تو بھئی اب یہ بچوں کے ہاتھ میں لگیا ہے باجہ اور یہ اب ہمارے کانوں کے باجہ بجا دیں گے دیکھیں مطاف کو دیکھیں کہ پلگین فرصہ سے باجہ بجا رہا ہے لیکن کتنے مصروف ہیں ان کو ہلکے آواز پہلے پاچے لے دینے چاہیے ہوں تو ہاں ان کو دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کب میری ہاتھ میں آئے گا اور میں کب بجھاؤں گا اب یہ لگے رہیں گے اب ابھی ہم لے کے چھپا دیں گے بس یہ کھانا شانا لگ رہا تھا کھانا یہ کچھ کچھ کشتا کشتے نمکین تاکڑائی گوشتر ہے کہ میں باکہ کھانا نہیں کر سکتی بس اب کھانا کھائیں گے تو جی جیسے کہ اگلا دن ہو گیا ہے بلکہ اگلا نہیں اگلے سے اگلا دن ہو گیا ہے جو ابھی آپ نے ریکارڈنگ دیکھی ہے وہ تھی پرسوں کی ریکارڈنگ وہ بس ہم لوگ میں اتنی ہی ریکارڈنگ کر سکی تھی وہاں پہ پھر بس آئے کل کا دن گزرا کل جو تھا وہ بیمار ہو گیا اس کو بس اس کو بھی سمجھ نہیں لگی تھی شاید اس کے بھی باڈی ایک ہواوا تھا اندر اندر اس کے ذرا طبیعت خراب تھی پھر ذات کو ہم لوگ صحیح سوئے مطاف بھی اور میں بھی جب صبح اٹھی تو میری طبیعت خراب بخار اور مجھے بھی باڈی ایک اور کھنڈ چڑی تھی ہو گئی مطاف کو تو بس یہ ہماری ساری روٹنگ جا رہی ہے اس لئے کچھ ریکارڈنگ ایسا اچھ نہیں کر سکی تو بس ابھی جو مما نے آن لین پرڈکٹس منگائے تھے اپنے لئے مما کے لئے منگا کے دیئے تھے مما کے طورے سے رنکلز اور آنکھوں کے نیچے جو ہلکے وارہ ہوتے اس کے لئے مما نے منگوائے تھے انٹی ایجنگ کے لئے تو بس ہم لوگوں نے دکھا میں مطلب ابھی اپن کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر جی رونک اور مما جو ہیں وہ کھانے شانہ بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں ابھی تیاری چل رہی ہے وہ دکھاؤں گی رونک نے بھی آج جو ہے وہ چلے جانے ذوہان کی بھی طبیت خراب ہو گئی ہے اس کو بھی ایک دم ٹھانڈ چڑی اگرہ مجھے ٹھانڈ چڑی ہے تو پھر وہ بھی بچا رہا رونکا بھی گلہ وارہ تو جی چلیں پھر سب سے پہلے ہم اپنے پرڈکٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک آئے کہ نہیں آئے پھر ہم لوگ کیچنگ کی طرف چلیں گے یہ رہا زہوک زہوک ماہ بہتر ہے اور یہ رہا مطاب اور یہ فیس فیس ہیلو پردن اور جی ہماری آنکھوں میں لائٹ بہت شدید لگ رہی سر میں در دو رہا تھا اس لئے ہم لوگ نے لائٹ آف کی بھی ہے پاکہ جو مطاب ہے وہ فیس کی گود میں اس نے دوائی شوائی کھائی بھی ہے یہ رہا مطاب کہ جلنے جی اب ہم چلتے ہیں اور پرڈکٹس وغیرہ کھول لیتے ہیں یہ جی مومہ نے مومہ کے لئے منگوائے تھے ایشیا اورگینک سے ان کے بہت اچھے ریوز تھے میں نے ان کی اپٹن بھی منگوائی تھی لیکن تب میں منگوائی نہیں سکی تھی ذہن سے نکل گیا تھا اور میں لے بھی آئی تھی لیکن اب مومہ کے لئے آئیس رنکل کے لئے اور جو آ جاتے ہیں نا دارک سرکلز اس کے لئے ہم نے منگوائے ہیں انٹی ایجنگ کا بھی سیرہ منگوائے اور اس کے بہت اچھے ریوز ہیں تو بس اب مومہ جو ہے نا اس کو ٹرائی شرائے کریں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا ریزولٹ آیا اور کیسا ریزولٹ نہیں آیا تو بھی ہم نے یہ تو منگوائے ہیں تو بھئی آج جو ہے نا ہم کھانے میں بنا رہے ہیں رونک جو ہے نا رونک دکھاؤ نا رونک کا پسندیدہ یہ دیکھ رہے ہیں اوئی یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ رونک بنا رہی ہے سی کڑھائی رونک کا بڑا ہی کوئی سیوریٹ اے اللہ یہ ہو رہا ہے کوئی باتی مہتاہونا یہ مسئلہ جز کا دیار ہے یہ اس کو اے اللہ کی آورنک نے پیار کر لیا ہے وہ سب رونک کا باب ہے یہ رونک کا باپ ہے یہ رونک نے اب سی کڑھ دیکھیں کس کڑھر خوبصورت سی کڑھ بنایا ہے یہ بنانا شروع ہو گئے ہیں جو رونک کا باؤتی جاکٹر کیا بنا لیں ڈی جی بہت ہی مزیدار سیکھ کباب بنے تھے تبیت خراب تھی لیکن آدھے ہم لوگ ایسے ہی کھا گئے تھے اور رکھچری بنائی جا رہی تھی بس اب چوہے نا میں نے تھوڑا سا کھانا نہیں تھا لیکن میں سچ چلوں میں بھی تھوڑی سی روٹی کھا ہی لیتی گرہ تو خراب تھا لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی سی چکلی تھی ماما بول رہی دی کہ مت کھو تبیت خراب ہے لیکن میں نے کہا چلوں تھوڑی سی کھا لیتے ہیں تو بس اب یہ میں ہوئی سالے چالے نکال رہی تھے اب کھاؤں گی اور بھل بس فری تو پھر یہ بہت زیادہ ٹائم بھی ہو گیا ہے ان کو دوائیاں بھی دیں تھی تو کھتا آپ کو وامیٹنگ بھائی رہی ہیں اور ابھی ان پھونیوں سے کھے رہے ہیں میں نے کہا چلوں تھوڑا مسروف رہے گا زہوک صاحب یہ ہے جو یہ بار بار رہی دینا اس کے پام میں جایا ہے وہ چیخر ہے نہیں آتا نہیں آتا بیٹا نہیں آتا یہ اپنی حالت بہت 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 زیادہ فراب ہے اور ان کو تھوڑا در کے لیے میں نے مومی لگا کے دیا ہلپی زیتی میں ویڈیو بن گئی ہے تو بھئی آج کی ہماری ایسا سچویشن رہی سب ایک منٹ کے اندر اندرنا میں کہتے ہیں سب بیمار ہو گئے ہیں جی باش تو حالت رہی ہے رونک بھی غیر سے چلی گئی ہے لیکن سوڑھان کی طبیعت باند آف کی اپنی طبیعت خراب ہے مطاف صاحب وہ وومیٹنگز لگی ہیں لہوپ صاحب کی اپنی طبیعت خراب ہے مجھے ہے بس میں سو جاؤں دو بار دوائی کھائی ہے لیکن نہیں سو پا رہی ہوں بچوں کی وجہ بھی باز آج بولا دیں نہیں کہ اس میں لگی رہی ہوں اس لئے زیادہ کچھ نہیں ریکارڈ کر سکی کچھ بھی نہیں لیکن جتنا بھی ریکارڈ کر سکی چھوٹا سا ویلوگ رہا ہے لیکن امیت ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا لائک سبسکرائب شیئر کر دیں بلکہ آئیکن کا پٹنٹ دبا دیں دعا کریں جلدی ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن جانے کیامرہ بھی پکڑا نہیں چاہ رہا بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے بس اب سوئیں گے دعا ہمیں یاد رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں بچوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں گھر میں ہے تو بھی شاہ رکھیں لوگ گھر میں رہے کے بیمار ہو گئے ہیں یہ مطاعب صاحبی رات و رات بیمار ہوئے ہیں سوہب صاحبی بچوں کا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں لاہور میں کیا لاہور سے بہار باہر بیمار چل گئے ہی تھند تو بس اپنے ویلوکوں میں یہیں پہینڈ کرتی ہوں ملیں گے انشاءاللہ ترہا نیکسٹ ویلوگ میں کوئی بہت ساری باتیں کرنی ہیں وہ نیکسٹ ویلوگ میں کریں گے بہت خوشی بھی ہے لیکن بیمار ہو گئے تو خوشی بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکے تو انشاءاللہ کریں نیکس ویلوگ میں کریں گے تو بس اب چلیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے دھیڑ سارا پیار دعا میں یاد رکھیں میری بچوں کے دعا کرتے رہیں میلے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں چلیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ